وہ مجھ سے کہ ساری زندگی انہوں نے ٹانٹا ہے آج پتا چلا کتنا پیار ہے اب با جی رو پڑے کہن لیں گے کرمان یہ تھی مسیح تے جانا تاؤ دے دوالے راشو دے جی ماں پڑھانو کہا رو ماں تے شدید دو دے دوالے بہت تھوڑا جی تاؤں ترانا میرے پتروں کے لئے نظر ہی نہ لگ دے اور اولاد ہی نافرمانی کریں قرآن مجید نے کہا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو نبی پاک علیہ السلام سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میرے اببا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہوں کم کیا ہے ساتھا سا جواب تھا دے دے یا نہ دے دو ہی باتیں والد صاحب پیسے مانگتے ہیں کیا کرو سادی سی بات تھی نہ دے دے یا نہ دے تو حضور نے جو جواب دیا اس نے سارا مضمور مکمل کر دیا بابو فرمانے لگے تو بھی اپنے باپ کا ہے تیرے پیسے بھی دے رہے باپ کے جب ہیں یوسی کے تو یہ تو نے کیا کہا دوں یا نہ دوں ہر چیز یہ یوسی کی ہے ہمارے ہاں کچھ بچے تھے والدین کے پاس اس طرح جاتے ہیں رات کو جس طرح ایم بی پی ایس ڈاپٹر بھی بھارڈ میں جاتا اببا جی کیا حال ہے دعائی کھائی تھی کچھ چیز دونی چاہیے تو ڈاپٹر ہے تو یہاں ہیٹ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے پتہ کرنے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھ ان کے پہروں میں بیٹھ انہیں بھکت دے تجھے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے حضور نے فرمایا جس کا باپ راضی اس کا اللہ راضی اس کا باپ نراض اس کا رب نراض بھلے شاتو اسمانی اٹھ دی یا پھڑ دیں جیڑا کارپیٹ آگو پڑے رہی نہیں وہ خدا کے بندے تو ان کی رضا کو پا جا یہ سمجھ کے کیا چاہتے ہیں تو اس طرح پوچھتا جیسے ڈاکٹر پوچھتے آپ پا جی کے فرما بردارے گئے بلکل خرچہ دیتا ہوں تو خرچہ تو کوئی بندہ غریب سمجھ کے بھی دے دیتا ہے خرچہ دینا کمال ہے تو بتاؤ انہیں اپنی زندگی میں مقام کیا دیتا ہے ان سے مشورہ کتنا لیتا ہے تیری زندگی میں ان کا کردار کتنا ان کا حکم تو کتنا مانتا ہے ان کی مرضی کے مطابق تو کتنا چلتا اپنے آپ کو ڈھالیں اپنے آپ کو ڈھالیں ماما آپ کی مرضی کے مطابق ان کو دیکھنے وہ کیا چاہتے ہیں ان کو خوش کریں ہلکی سے بھی بندہ بات کر دے نا اببا جی کو ہلکی جی کیونکہ ان کی کل انویسٹمنٹ اولاد ہوتی ہے تو بندہ اتنا بھی کہہ دے نا اببا جی اب آپ بھی سمجھدار ہو جائے دنیا بدل گیا تو اببا ساری دانس ہوتا نہیں کہ پتر میں ہی نہیں سے آنا زندگی تیرے نام کرتی ہلکی سے بھی کبھی ماں باپ کے معاملے میں کسی قسم کی کمزوری نہ دکھاؤ اور نا جوانوں آپ جوان ہے تو آپ کا حصلہ بھی جوان ہونا چاہیے اور جب ماں باپ کے جڑکی نہیں سہے سکا پھر اس نے سینے گز کی ان کی سہو یہ ڈانٹ دے تو برداشت کرو ان کے بارے میں اپنی طبیعتوں کو نرم کرو اور پارا حقوق آلہ حضرت علیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں جو ماں باپ کے وسال کے بعد بندے کی ذمہ داری ہیں کفن دفن کا بندبہ سے سال سواب دعائے مقفرت اور ان کے رشتے داروں سے اچھا سلوک اور ان کے دوستوں سے اچھا سلوک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ وہ ماں باپ سے ان کی قبر میں بھی اچھا سلوک کرے وہ ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے ایک نوجوان نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ کہ ماں باپ چلے جائے اور کچھ پشتاوا رہ جائے بہت سارے لوگوں کو رہ جاتا ہے یار پتا ہوتا اتنی جلدی چلے جانا ہے تو نہ یہ کرتا ماں باپ چلے جائے پشتاوا رہ جائے تو کیا حال ہے تو حضور فرمانے لئے ان کے لئے دعائے مقفرتکار اور اتنی کار اتنی کار امید ہے اللہ تجھے فرما برداروں میں درج فرما دے اترہی و ترہی میں یہ حدیث موجود میرے بھائی ماں باپ کیلئے اپنے دلوں کو نرب کریں تہہ کر لیں گے کبھی بھی ان کے سامنے آنکھیں اٹھا کے بہاتھ اور آپ کو یقین سے کہوں جن لوگوں کو بندہ سب سے جلدی رازی کر لیتا ہے وہ ماں باپ اممہ کو رازی کرنے میں ڈیڑھ ملٹ لگتا ہے اب بگی چلو زیادہ ڈاٹے بھی ہوں تو پانچ چھ ملٹ لے لیتے زیادہ بھی ڈاٹے ہو تو اس سے زیادہ ایک ہمارے دوست ہیں پروفیسر صاحب ہیں باتیں یاد آ رہی ہیں ورنہ ختم کرنے لگا تھا وہ کہتے ہیں میں پروفیسر ہیں کہتے ہیں میرے کافی سارے شہیردگار میں بھی نیچے اٹویشن سینٹر بنایا کافی سارے لوگ جانتے ہیں اور جمعہ بھی وہ پڑھاتے ہیں کہتے ہیں ہر جگہ عزتی تو اببا جی نا جب بھی آواز بہت دیتے ہیں اوہ کھا کھا میرے شہیرد شگرد کھڑے ہوتے ہیں تھوڑا سا عزت صاحب ہو تو وہ پھر عزت صاحب آن جاتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا نا ایک دن میں نے بڑے چپ کیسے اممہ جی سے کہا کہ اپا جی سے کہیں گھر میں اکیلے ہو تو جوتے بھی مار لیا کریں پر یہ کیا صاحب کے بیچ وہ بڑا ٹانٹ کے بلاتے ہیں اپا جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ذرا اظہار محبت مشکل ہوتا ہے باپ ہوتا ہے اممہ تو کہہ لگی ہے میں صدق جا ہوا تو والد ذرا اس کا یہ جملہ ہی نہیں وہ کیسے کہے حالانکہ پیار والد بھی بڑھا ہی کر گیا کوئی اس کا انتازہ کر سکتا یعنی کوئی بندہ آپ کی سیٹ پہ بیٹھ دے آپ کو اچھانی لگتا اور اگر پتر بیٹھ جائے بندہ کہنے لو میں انتے باچ گیا جائے میرا منڈا سیٹ دیا سام گیا سارا بندہ عزت محسوس تھا وہ کہتے ہیں میرے نا میں نے اممہ جی سے کہا اممہ جی آپ اپا جی سے کہے والد صاحب ذرا ڈاڈی طبیعت کے تھے سخت بزہاج تھے تو اممہ بھی ذرا سیم کی بات کرتی کہیں یہ آج ضرور کروں گی تو میں کمرے میں پیچھے چھپ گیا اممہ ضرور بات کرنا اببا جی آئے تو والدہ کہنے لگیں ساڑھا منڈا جیتے نافرمان ہے تتاندس ہو جی کوئی گلنی مندہ تتاندس ہو تو سی انہیں جی کھلوتے ہوں انہیں تتران لگ دے درائن آئے تو کہتے ہیں میں نے اس دن دیکھا کہ میرے اببا کو مجھ سے کساری زندگی انہوں نے ٹاکٹا ہے آج پتا چلا کتنا پیار ہے اببا جی رو پڑے کہنے لگے کرما لیے تی مسیح تے جانا تاں ہو دے دوالے راش ہوتا ہے جمعہ پڑھانا ہے کار ہونا تے شدیر دو دے دوالے میں تھوڑا جیتاں ترانا میرے پتر انہوں کے لئے نظر ہی نہ لگ رہا ہے کجھلے انہوں نظر نہ لگ جائے تو میں کہنے انہوں کوئی ہوئے اکھر نہ لاوی دوے چھوڑا چاہیے دینا کہ دلے میرا پچھا اب تی نو پتا نہیں چمت کہتے ہیں میں اتنا تڑپا کہ میں آنکھ اببا کے پیروں سے لپٹ گیا میں نے کہا اببا جی کمان ہو دی اتنا پیار فرمان نے کہ تی نو پتا نہیں ہو جیتو جمعہ پڑھا رہا ہوں دے تو میں پڑ پڑ کے انہوں پھوک رہا ہوں میرے بیٹے انہوں کے دن نظر نہ لگ تو میرے بھائی آپ انتازہ نہیں کر سکتے یہ لوگ کتنا چاہتے ہیں اس لیے میں بڑی دنیا گھومتا ہوں لیکن جب تک امہ جی تھی نا تب تک محول اور تھا چھوٹے بھائیوں کو میں ٹیلی فون کرتا میں کہتا میں فون کران گا انہوں نے پتا نہ لگے شوگر کے مریض کی آنکھ گزرتے ہی تو آنکھ اور لگتی آ گئے ہو بیٹا جلدی آ جائے گو یہ جو والدین ہوتے ہیں نا ان کا جو پیار ہے وہ دنیا میں کسی اور جنگہ پایا نہیں جاتا اپنی طبیعتوں میں محبت کے جذبات کو پیدا کریں اور ان کو فروغ دیں ایک قدیس واقع ارز کر کے دعا کرتے نبی پاک علیہ السلام نے بڑی کم خواہشات کا اظہار کیا ہے اللہ کے فضل پر ہمیشہ معبوم نے شکر گزاری کی لیکن ایک دن پتے مکہ کے بعد سلطان نواز پڑھانے آئے تو بہت بڑی جماعت سے باقی اٹھ کے کڑی ہوگے استقبال کو حضور کی آنکھوں میں آنسو آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا کریم فرمانے لگے کاش حاج میری اممہ موجود ہوتی میری والدہ موجود ہوتی میں تمہیں نماز پڑھانے آتا سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا پہل میری ماں آواز دے کے کہتی بیٹا محمد میری بات سننا حضور فرماتے ہیں نماز چھوڑ دیتا پہلے اممہ کی بات سن کے آتا والدہ ہم کیلئے بہت گہری جذبات میں جاتا ہوں اجتماعات میں تو لوگ کہتے ہیں مولوی لڑ رہے ہیں تو میں نے کہا آپ نے دیکھے ہی پانچھے مولوی ہمارے تو سینکڑوں شیوخ و لدیس ہیں جو بیٹھ کے توجہ کے ساتھ رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں توجہ کے ساتھ آپ نے چار بندے دیکھیں آپ پریشان ہو گئے آپ نے دیکھا ہی نہیں کبھی آپ کھڑکی کھول کے پیچھے دیکھیں سبزہ بڑا شاندار ہے اور یہ جو آپ مایوس ہے نا کہ بتانے کیا بنے گا کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ بے فکر رہے ہیں درجنوں شنکڑوں لوگ بیٹھیں جو صبح سے شام تک مدینے والے کا دین پڑھاتے ہیں اور خلوص کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی میرے عزیز آپ میری بات پر گوھر کریں حضور مسجد میں تشریف لائے اس طرف بھی لوگ بیٹھے تھے اس طرف بھی لوگ بیٹھے تھے ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا تھا ایک طرف ایک شخص بیٹھ کے دین کی بات کر رہا تھا حضور دونوں مجلسوں کے بیچ کھڑے ہو گئے فرمایا دونوں ہی خیر والی ہیں یہ بھی خیر والی ہے یہ بھی خیر والی اور میں کہا کرتا ہوں تدریس کرنے والا پریشان نہ ہو کہ خطیب کی بلے بلے زیادہ ہے وائز کو زیادہ لوگ جانتے ہیں وہ بھی پریشان نہ ہو قریب نے کتنا کرم کیا ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا فرمایا مجلسے دونوں خیر والی ہیں پر انی بویستو معلی من مجھے تو ربن استاد بنا کے بھیجائے نا میں تو معلیم ہو نا یہ لفظ کہتے کہتے غزور علم والی مجلس میں بیٹھ گئے اس مجلس میں جہاں دین کی بات ہو رہی ہے تو اس اہمیت کو سمجھیں دینی علم کی اہمیت کو سمجھیں پھر جو آیت میں نے پڑھی اللہ قریب نے فرما انما یکش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے عالم پیر بن بھی جائے نا تو اس کی زیادہ کرامتیں نہیں ہوتی اس نے کوئی بات سنانی ہے تو سوچ سمجھ گئی ہے نا تو جاہل جو ہوتا ہے اس کو تو عام اجازت ہے نا جو مرضی کہتا رہے علم خشیت پیدا کرتا ہے جسے جس چیز کا پتہ چل جاتا ہے پھر اس سے ڈرتا ہے خشیت پیدا کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کسرت کلو کال والا عالم نہیں ہوتا وہ تو آپ ایسے پنچائد میں بیٹھے ہیں تو کچھ بندے ایسے ہیں جو بولنی نہیں دیتے بلکل انپڑ ہیں کہیں سے نہیں پڑے بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی داستانیں ان کے پاس آپ بیٹھے ہیں وہ تھکنیں نہیں دیتے ہیں اور بات ان کی کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے تو آپ ان کو عالم تھوڑا سمجھ لیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ آیت پڑھ کے فرمایا کرتے تھے کسرت کلو کال والا عالم نہیں ہوتا بلکہ رب سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے جس کی باتیں محتاط ہوں جس کی گفتگو محتاط ہوں جس کا لب و لہجہ محتاط ہوں یہ ذوق جب طبیعت کے اندر آتا ہے علم کا پھر ساتھ ساتھ خشیت آتی ہے آپ بڑے لوگوں کو دیکھ لیں ان کے دعوے کوئی نہیں تھے آج تو ہمارے بڑے بڑے الکابات ہیں اور جو روایتی نقیب ہوتے ہیں معافل میں انہوں نے پکے لکب یاد کر لی ہوتے ہیں جو آتا ہے سب کے ساتھ ایک ہی جڑ دیتے ہیں پکے کٹھے یاد کر لی انہیں پتہ یہ بندہ اس کا احل ہے کہ نہیں وہ کہہ دیتے ہیں بول دیتے ہیں عزیز بھائی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک نے شانے بیان کی شانے حضور نے کہا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے لیکن علم خشیت پیدا کرتا ہے نا جب کوئی جان لیتا ہے پھر وہ ڈرتا ہے حضور نے ان کی شانے بیان کی انہوں نے ساری زندگی ایک ہی بات کی لوگوں میں اونٹ چرانے والے کا بیٹ ہوں میں اونٹ چرانے والے کا بیٹ ہوں مجھ سے تو دس اونٹ نہیں سنبھالے جاتے ہیں اب خشیت آگئی ہے نا اب مزاج اور ہو گیا ہے اب ذہن سازی اور طرح کی ہو گیا مزاج ہو گیا جب آپ کے اندر خشیت آنے لگتی ہے خشیت پھر آپ کے اندر وہ قرار آتا ہے قرار کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب نہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا اب ایسا نہیں ہے کہ میں لفظوں میں کچھ اور کہتا ہوں اور عمل میرا کچھ اور ہے پھر آسانی سے انسان عمل کرنے لگتا ہے دینی طالب علم جو ہیں اور عام عوام جو ہیں ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین کے علم کی طرف جب ہم توجہ کریں تو اس نیت سے کریں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے ہمارے ہاں زیادہ تر بحث ہوتی ہے ہم کہیں سے کوئی بات سنتے ہیں پھر جا کے اپنے محلے کے امام کو کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ بات کبھی نہیں سنائی تو یہ دیکھیں آج میں نیا مسئلہ سن کے آئے ہوں وہ معاملات جن کے اندر گنجائش ہے مستحبات ہیں وہ کہیں کرتا دیکھ لیں تو آ کے ہم اپنے امام کے ساتھ بحث شروع کر دیتے ہیں یہ لڑائی نہیں کریں آپ علم کا ذوق پیدا کریں اور اس لیے نہیں کہ بحث کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا آپ عمل کے لیے علم حاصل کریں عمل کے لیے اور شوق کے ساتھ شوق کے ساتھ آپ یہ جو معرفت ہے نا ساری کی ساری اور یہ جو دل کا نور ہے یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کے ساتھ وبستہ ہے اگر قرآن و سنت کے آپ قریب ہوتے جائیں گے تو دل روشن ہوتا جائے یہ بھی ایک تڑپ ہے اگر لگ جائے یہ بھی ایک ذوق ہے اگر پیدا ہو جائے یہ بھی یہی ہمارے صوفیہ کرتے تھے وہ دودھ دراز جاتے تھے علم حاصل کرتے تھے پیاس بجاتے تھے کچھ لوگ ہنفی ہوئے کچھ ہنبلی ہوئے کچھ شافی ہوئے کچھ مالکی ہوئے کچھ جشتی ہوئے کچھ قادری ہوئے کچھ نقشبندی ہوئے کچھ سوروردی ہوئے کچھ کا مشرب طریقت کے لحاظ سے نقشبندی چشتی رہا کچھ کا مذہب فقہ کے لحاظ سے کچھ ہوا اب اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک تھے تو پھر یہ کہ الگ الگ کیوں تھے تو میں کہتا ہوں بھائی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو ایلو پیتھک دوائی سے ارام آتا ہے اور کچھ کہتے ہیں میرا گزارہ یومیوں پیتھک سے چلتا ہے اور کچھ کہتے ہیں تم دونوں ہی چھوڑو کوئی اچھا حکیم بتاؤ کہاں ملتا ہے تو جس قسم کی طبیعت ہوگی آپ اس قسم کے حکیم کے پاس چلے جائیں گے یہ سارے ٹھیک ہیں طبیعتوں کا مزاجوں کا معاملہ تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو حق والا بنایا اب کوئی آدمی دودھ دراز چل کے گیا ہے اس نے جا کے وہاں سے فیض پایا تو بڑی اچھی بات ہے اس کا حصہ وہیں تھا حضرت بقیودین ابن مخلد علم کی تڑپ پیدا ہوگئے دل میں ہمارے طلباء نا اب طلب علموں سے تو آج پیار کا دن ہے نا لیکن چلو پیار کی بات ہی ہے یہ بھی ہمارے طلباء ہوں یا کسی طریقت سے وبستہ لوگ ہوں یا کسی جگہ جمعہ پڑھنے والے ہوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارا مزاج ہی ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ نہیں صحیح لگتی اور جو ہم سے دور ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ ٹھیک لگتی یہ مزاج ہوتا ہے جو چیز قریب آجائے اس کی قدر آہستہ آہستہ کم جو لوگ یہاں سے گئے ہیں سعودی عرب اور خانہ کعبہ کے قریب انہوں نے رعائشیں کر لی ہیں وہ زیادہ تواف نہیں کرتے میں نے بھی ایک دو سے پوچھا کہ آپ آئے نہیں شام میں وہاں تو کہنے لگے وہ ہم تو کرتے رہتے ہیں ہم نے کا دوسروں کو بھی موقع دینے سے اس لیے شاید امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ لے منع کرتے تھے کہ حرم میں رہائش نہ کرو تم قدر نہیں کر سکو گے یہاں وہ آدمی رہائش کرے ذرا تمہرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں حاج کے بعد درہ اٹھا لیتے تھے فرمائے حاج ہوگیا آپ گھروں کو جاؤ زیادہ وقت گزارو گے تو قدر کھو دیتا ہے یہ نظام تو بھائی ہمارا مزاج ہوتا ہے کئی دفعہ طلب پیدا ہو جائے نا طبیعت میں ہمارے طالب علموں کا وہ خاص ذوق بنے نا علم حاصل کرنے کا وہ شوق تو اگر آپ کے اندر شوق زیادہ تو آپ استاد کے سینے سے بڑا کچھ کھین سکتے ہیں عام آدمی کا اگر طلب کا ذوق زیادہ ہو نا وہ کئی دفعہ سوال کرتا ہے تو بڑا کچھ لے لیتا ہے وہ وہ حاصل کر لیتا ہے کئی عام آدمی ہوتے ہیں وہ ویسے ہی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن بڑا خاص نقطہ کئی دفعہ دے جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ذوق سے سیکھا ہے توجہ سے بات سنیے ان کے پاس بات آ جاتی بقیودین ابن مخلط کہتے ہیں میرے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا تو میں بغداد گیا امام احمد ننبل کے پاس اور اتنا میں نے سفر کیا کہ مہینہ بھر میں نے ڈھب سے روٹی نہیں کھائی علم کے لیے نکلا یہاں تو آج کل مرید آنے سے پہلے فون کرتا ہے کہ تیاری کر لو پیر صاحب میں آ رہا ہوں پہلے سے فون جاتے ہیں بڑے معاملات ہیں نظام ہے کہتے ایک مہینہ روٹی نہیں کھائی جب میں وہاں گیا نا بغداد میں پتا چلا کہ امام احمد بن ننبل کا تو مدرسہ ہی بند ہے ان کو تو بادشاہ نے قید کر دیا ہے بڑی بڑی سخت ہی آئیں ہیں یہ بھی ایک الگ داستان ہے امام بخاری جن کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے لوگوں نے ایک جگہ رہنے کی جگہ نہیں دی پوچھئے گے کبھی علماء سے یہ بھی ایک داستان ہے کہ امام بخاری نے پھر ایک شام دعا مانگی اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تانگ ہو گئی میرے لئے کوئی رحمت والا فیصلہ کر تو امام بخاری کا رات وصحال ہو گیا بے قدران کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گل ٹلی ہو بک بکرو سن اکھیاں تکے اووے خویلی کلی ہو تے کوچ نصیر سان جدوں کی تی پہ جانی تھر تھلی ہو پھر بعد میں کئی دفعہ لوگوں کو یاد آتا ہے کہ یہ بھی چیزیں تھیں بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل کا مدرسہ اتنے بڑے امام ہیں مدرسہ بند ہو گیا بادشاہ کو پسند نہیں آیا وڑیرے سردار چودری وہ کہتے ہیں یہ مولوی مضبوط ہو گئے تو کل کو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں امام صاحب پابندے سلاسل ہیں گھر میں ان کو قید کر دیا گیا دروازے پہ پہ پہردار کھڑے کر دیا کس بات پہ کہ وہ حضور کی عدیث نہ پڑھائیں بکی ادن ابن مخلط کہتے ہیں جب میں نے سارا دیکھا تو میری طلب تھی جو طلب ہوتی ہے اس کی بڑی بات ہوتی ہے میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدق ہے طلب تھی نا کہ میں نے کچھ لینا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا امام صاحب کا گھر کہاں ہیں انہوں نے کہا ہم بتا نہیں سکتے میں نے ایک شخص کی منت کی چلی یار میربانی کر تھوڑا بتا یہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے یہ تو کسی وقت جا کے آتی ہے یہ جو پرانا وقت ہوتا ہے آزمائشوں کا وہ تیری آنکھ ہو یہاں سنگ ملامت کی چوبن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت اور ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک اور درویش نے کہا تھا ساری عمر یاٹا گد ہے لکھاں کیتے نہیں پیڑے اب وقت آیا ہی تے محمد بکشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے کوئی نہیں بات سنتا سنیں جی حضرت امام محمد بن حنبل کا کوئی گھر کا پتہ بتانے کو بھی تیار نہیں ایک شخص کی منت کی تو وہ کہنے لگا میں نہ صرف اشارہ کروں گا میں صرف اشارہ کروں گا اور وہ بھی آنکھ سے دھر بڑا لگتا ہے حکومت وقت سے ایسے بھی حالات آتے ہیں ایسے بھی حالات آتے ہیں کئی دفعہ عوامی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے ہیں کئی دفعہ حکومتی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے ہیں مشکل کر دیا جاتا ہے گھر سے نکلنا کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا دروازے تک اشارہ کیا کہ یہ گھر ہے اللہ وآلہ اگر اتنا اس میں فضیلت ہوتی مازاللہ سمجھانے کے لئے ارز کر رہا تو کیوں نہیں پڑھ رہا جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جب تک آپ روح کے ساتھ اور یہ یاد رکھیں لفظوں کا اثر نہیں ہوتا اقبال سے کہا کسی نے کہ یار میں بڑی تقریریں سنتا ہوں فلانے کی بھی فلانے کی بھی سمجھ نہیں آتی تو اقبال کہنے لگے جا کسی درد دل والے کے پاس جا کے بیٹھ اور اس کے پاس جا کے بیٹھ جو تیرے سامنے لفظوں کا حیر پھیر نہ کرے بلکہ اپنے اندر کا درد نکال کے تیرے آگے رکھے جملوں کی کمی بیشی نہ کرے الفاظ کا اتار چڑھاؤ نہ کرے نعرے لگانے کے لئے اور نوٹوں کی جو ہے وہ بات کے لئے بات نہ کرے بلکہ وہ ہم تو جائز نہ جائز بھی نہ دیکھتے چلتا رہتے سارا کچھ ہی جا اور پھر اقبال نے ایک فکرہ کہا جو بڑا خوبصورت ہے اقبال کہنے لگے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی بات جو دل سے نکلتی ہے اثر اور اگلا فکرہ اسے بھی کمال کہا کہنے لگے پر نہیں طاقت پروازم اگر رکھتی ہے اس کے پر نہیں ہوتے وہ اڑتی نہیں پر کوئی نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ اسے سارے زمانے میں عام کر دیتا ہے وہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے پورے زمانے میں وہ ان لوگوں کی خیالات پھیل جاتے ہیں ان کے نظریات پھیل جاتے ہیں تو یاد رکھیں بچوں کو ہم لیکچر دیتے ہیں ڈیڑ ڈیڑ گھنٹے کا دو دو گھنٹے کا اس لیکچر کی بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی بچوں کو بات کرنی چاہیے ایک دو اور اس بات میں وزن ہونا چاہیے اور آپ سب سے پہلے وہ جو آپ کہہ رہے ہو اس کا سب سے پہلے آپ نمونہ ہو وہ چیز بچہ آپ کے کردار میں آپ کی طبیعت میں وہ دیکھ چکا ہو قرآن مجید سورہ لکمان کی آیت نمبر سترہ ہے حضرت لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے ہیں باپ بیٹے کو نصیت کر رہا تھا باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نکل کی ہے باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو باتیں باپ بیٹے کی تھی اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز انداز تکلم دیکھی باپ بیٹے سے کہتا ہے یا بھنیہ اے میرے بیٹے اے میرے اللہ اے نہیں کیا اوہ ادھر آئے نا نا یا بھنیہ اے میرے دیکھیں لفظوں کا حسن اے میرے بیٹے اپنے اکمہ قائل نہیں کیا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں بڑی محنت کی اب تو پیسے کمایا کر مجھے دیا کر تجھے نہیں پتا ماں باپ کی ہم سارا دی ہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر باقی سب ٹھیک ہے حضرت سیدنا لکمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہ تیاب ہنیہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر نماز قائم کر نماز قائم کر نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری عداب کے ساتھ بھی پڑ باطنی عداب کے ساتھ بھی پڑ اور پھر حضرت لکمان بیٹے کو بٹھا کے آگوشے محبت میں پیغام دیتے ہیں کہتے ہیں نماز قائم کر اور پھر یہ نہیں کہا کہ تُو اپنی قبر صحیح کر تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں یہ نہیں فرمایا پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کار یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے اور پھر پتا ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے اور اپنے بیٹے کو کہنے لیں کہ وس بر آلہ ما اسابک اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مسئیبت آئے تو تُو نے سبر بھی کرنا ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کہ رستے میں جب کوئی مسئیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہنے لئے بیٹے یہ تو ایسے نہ سمجھنا کہ نوال پڑھنا کوئی عام کام ہے ایسے نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے یہ عام کام نہیں فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں یہ بڑے حوصلے والے بڑے حمد والے کام جو میں تمہیں بتا رہا ہوں باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے ملنا جامی نے اس کو لکھا ہے ملنا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے بی بی صحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی یہ آیت بی بی صحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے بھلائی کا حکم دینا ہے برائی سے روکنا ہے اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ بیٹے یہ معمولی کام نہیں یہ بڑے عظم والے کام یہ بڑے حوصلے والے ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے ماں جب کہے دیکھنا میرے بھائی ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچی بولتا ہے اور اگر امہ کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں تیری دادی کو نہ پتا چلے یہ پپی کے سامنے نہیں کرنے بلکہ کئی دفعہ امہ کہے اب آئے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا اور پھر امہ ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد کہ بیٹا میشہ سچی بولنا تو سچی بولے گا کیوں بولے کیوں کہ اس لیے کہ امہ نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچ یہ بات کرنے ہی نہیں کسی سے میں کر رہی ہوں پر تو نے کسی سے نہیں کرنی تو آپ نے تین لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیئے اب اگر آپ اسے کہیں سچی بول تو وہ بولے گا آپ نے خود کہا کہ بیٹے یہ ٹیلی فون اٹھا اس بندے کے پیسے دینے اس فون سون اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے پھر دروازے پہ دستک ہوئی آپ اندر بیٹے تھے بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے پھر آپ نے ٹھیک ہے گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا بولے گا سچ وہ بھی پھر جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر تو ٹیلی فون ابا جی کہے گا تو دوست کو دیکھے کہے گا ابا جی سے کہا کہ وہ ٹیلی فون میرے پال بھول گیا ہے کیونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے یاد رکھیں گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار آپ کا اخلاص آپ کا درد حضرت غوث پاک جلانی پیر باد میں بنے عالم باد میں اگرچہ پیدائشی ولی تھے لیکن غوث آزم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس باد میں پڑا میں نے حضرت ابو سید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت باد میں ہوا خلافت باد میں ملی سارا کچھ باد میں ہوا پہلے دن جب گھر سے نکلا ابا جی میرے وصال کر گئے تھے کہتے ہیں میری ماں نے سیزادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماں تھا چمکے کہنے لگی عبدالقادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے تیری زبان سے جھوٹ ہے اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی رو رہی تھی نفسیت کی ہے بچوں کو حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات تاری ہو گئی تاری ہو گئی میری ماں کی بات وہ میری ماں نے آسووں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تفہ دیا تھا نا سچ کا وہ پہنے ذہن پر دل پر روح پر چھا گیا اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو سو دینار کپڑوں میں صلح ہوا تھا اور کبھی کسی نے ڈاکو کو بھی بتایا ہے کے پیسے ہیں تو لے لو یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال لیکن غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ماں نے مجھے آسووں میں لپیٹ کر دیا تھا لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے تو ماں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے لپیٹ کر سچ کا توفہ دیا تھا تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں نے کہا سو دینار ہے اس نے جیبے بھی پھولی ہاتھ بھی پھولے جوتے بھی اتارے پگڑی بھی کھلوائی کوئی شہنہ نکلی تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا کہنے لگا سردار یہ جیب بچہ ہے کہتا ہے سو دینار ہیں سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں تو یہ جھوٹ بول رہا ہے تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے حضرت غوثی آدم کہتے ہیں مجھے جلال آیا غصہ میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا میں جھوٹ نہیں بولتا یہ میرے قریب نہیں ہے اسے خبردار یہاں بچوں کو غصہ تاباتا ہے جب مردی کا برگر نہ ملے غوثی آدم کو غصہ کب آیا خبردار سارا خوشکار آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں عبدالقادر جھوٹ نہیں بول سکتا ہوئی نہیں سکتا اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہے تو حضرت غوثی آدم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کرنے لگے میری ماں نیسی یہ تھے بارہ سال کے غوثے پاک یہ ایک روایت ہے چودہ سال ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں کہانی نہیں بھائی یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہو میں اور آپ بھی توبہ کر دیا کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا وہ کیفیات تھی وہ تاری تھا سارا کچھ اس وقت غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے چودہ سال یا بارہ سال عمر مبارک ہے ڈاکوں کا سردار کہتا ہے مجھے باری سال ڈاکیں مارتے ہو گئے تھے اور چودہ سال کا بچہ عشق لگا سیکھے ڈاکھیڑ دیل چودہ سال کا بچہ غوثی آدم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے ہیں تو وہ ڈاکوں کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں افکار کس طرح کے ہیں خیالات کس طرح کہتا کہ کہاں جا رہے ہو کہ میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے تو نے بتایا کیوں تو حضرت غوثی آدم نے پیسے اتار کے پھینکے کہنے لگے پیسے تو رکھ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا لے پیسے تجھے دے رہا ہوں راکوں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں اتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے اور اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا میں دوڑ کے پیچھے گیا میں نے کہا عبدالقادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل کہا وہاں کیا کرنا ہے کہا جی سستاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا چلو بڑا پہ میں میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن وسلم سیکھ جاؤں گا تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا کہا جی لگے عبدالقادر تم ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا میں رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہا ہوں تو وہاں میری ڈاکوں سے کہا جی لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں یہ مجھے فتح کر گئے تم کوئی اور سردار بنا لو تو بائیس تئیس ڈاکوں تھے پیچھے آکے بیٹھ کرنے لگے سردار اگر گناہ کٹھے کی ہے تو نیکیوں میں اکیلہ تو نانا چھوڑ بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیہ تو چودہ سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ ماں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن ہم نے صدا ناکام نہیں رہنا ماں تیار کرنی ہے ماں تیار یہ والا مطالبہ نا بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فڑا فڑا صحیح ہو جائے بیٹی سے کریں یہ مطالبہ بہن پر کریں یہ محنت یہ والی میرے حضرت خنصہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب خنصہ حضور کی ایک سیابیاں ہیں انہوں نے بعد میں کلمہ پڑا دور جہالیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر قتل ہونے پر ایک مرسیہ کہا تھا وہ مرسیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جا ہمارے ہاں تو اب ناد خانوں نے رواج بنایا نا جس کے گھر میں کوئی فود کی روتیوں سے اور زیادہ رولاتے ہیں میاں صاحب تو شیر لکھے تھے کوئی یہ تو نہیں دونے کہا تھا کہ سارے کلانتے ہی پڑے آجے انہوں نے تو شیر لکھا تھا نا باب مرے تے سیر ننگا ہوندہ تے پائی مرم تے کنڈ خالی تے ماما باز محمد مذبک شاکون کرے رکھوالی اب اس کو پتہ ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ نوٹ بھی زیادہ دے گے تو ہر جگہ جا کے نہ بات یہی چھیڑ دیتا ہے اب وہ بچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں تڑپتے ہیں حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نہ فودگی پہ تو ان کو رولانا نہیں بلکہ ان کو اوصلہ دینا ہے ناد خانوں کی بات ہوئی ہے تو آپ نے بڑا گھوھر سے دیکھا ہے میری طرح میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں وہ جائیں گے نہ تو پوچھیں گے یہ بچہ اس کا یہ جو فوت ہے اس کا یہ بچہ اوہو بچارہ دیکھو نا چھوٹا سا تھا اب ماں چلی گئی بڑا مشکل ہے یتیموں کے لیے تو یتیم چرہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے وہ کہتا ہے بالکل چاچا صحیح کہہ رہا ہے یتیموں کے بڑے برے آل ہوتے ہیں اس طرح کر کے ہم نفسیات کمزور کرتے ہیں بچوں کی حالانکہ بتانا چاہیے بیٹے فکر نہ کر میرے نبی پاک بھی تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے نا تو سارے یتیموں پر حضور کا سایہ ہے بجائے آنسلے دینے کے ہم اور کمزور کرتے ہیں اور زیادہ کمزور کرتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں تو قصیدہ جنابِ خونسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور تھا عربی قصیدہ لکھاتا انہوں نے کسی قیام بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑا جاتا اور جب وہ قصیدہ پڑا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے دھاڑے مار مار حالانکہ رونا رولانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے جتنا کسی کی عشق شوئی عشق آنسو نکالنا تو جرم ہے آنسو پوچھنا سواب ہے یہاں لوگ رولانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے حضرت جنابِ سیدنا خونسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ قصیدہ پڑا جاتا لوگ دھاڑے مار مار کے روتے یہ وہی خونسا تھی کہ جنگِ اہد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی یہ وہ بیبی مشہور شائرہ جن کا قصیدہ رونے رولانے کے لئے پڑا جاتا ہے ان کے چار بیٹے جوان تھے نے اعلان کیا نا فوجی آئیں مائیں بہنیں بچے تیار کریں بیجیں تو ان کی سیلیہ کہنے لگی کلمہ تو تو پڑ گئی ہے تیرے بچے بھی پڑ گئے ہیں پر تیرہ سب کو بتا تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے اس لئے کہ ایک بھائی کے جانے پر تُو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑا جا رہا ہے تو چار بچے کیسے تیرہ نہیں جاتا جنابِ ایک خونسا چوپ ہے جب جنگِ اہد کے لئے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو چاروں بیٹے لے کے چونک میں آگئے وہ بی بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا وہ اپنے بچوں کو چونک میں کھڑا کر کے آتی ادھر دیکھو قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی میں نے تمہارے باپ کے ساتھ یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چونک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پڑا جال جائے جنابِ خونسا کا خطبہ مدینہ کے چونک میں میں نے طیب اور طہر بچے پیدا کیے اور میں نے تمہیں اپنے سینے سے اپنے اپنے وجود کی خوراق تمہیں دیدودھ پلایا میرے بچوں سارا دمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا دنیا پڑتی ہے پر اب سنو اب میں مسلمان ہوں اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑتی ہوں یاد رکھنا جب میدان میں تیر چلے نا اور تلوارے چمکے اور نیدرے برسے تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے پہلا زخم تمہیں لگے اور پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ پیئے نا تو پھر یاد رکھنا کوئی ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا کوئی مجھے یہ نہ کہے تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلوارے کھائی اور زخم کھائے اور لوگ خبردار سینے پہ تیر کھانا خبردار جلوت کا مزارہ کرنا یہ خطبہ دے کے جناب خونہ ساندر چلی گئی لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے مزے کی بات یہ تھی پھر بھی بیبیاں کہنے لگیں خطبہ تو دے دیا ہے دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے بڑے سخت کسی دے لکھتی ہے شہید نہ ہو جائے دعا کرو لیکن اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے ان کے چاروں بچے شہید ہو گئے چاروں اٹھارہ اٹھارہ زخم تھے بچوں کے پر تھے سارے سینے پہ اٹھارہ اٹھارہ گاؤں تھے تلواروں کے پر سارے سینے پہ میرے معبو بہت سے واپس آئے اوہ بھائی چار بیٹے جس ماں کے چلے گئے اس ماں کو تسلی کون دے ینا بے خونہ ساکے کھڑی ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں مارا خیال تھا کوئی درد والا شیر پڑے گی رولا جے گی دنیا کو لیکن میرے عبیب پاک نظر اٹھائی کاخون سا تجھے پتا ہوگا تیرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے کہنے لگے حضور یہی تو دوکھ ہے جب کہنا یہی دوکھ ہے تو کان کھڑے ہو گئے لوگوں حضور یہی تو دوکھ ہے یہی تو پریشانی ہے معبو بھائی نے فرما کیا پریشانی ہے کہنے لگے حضور یہی تو پریشانی ہے میرے چار تھے دل کرتا ہے میرے چودہ ہوتے حضور یہی تو دوکھ ہے چار تھے دل کرتا ہے چار سو ہوتا چار کروں تیرے ناموں پہ جان فیدا نام بس ایک جان دو جہاں فیدا سونیا میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میں کروں کیا کرو رہوں جہاں نہیں کہا حضور چار تھے اور پھر مسجد نبی آج بھی اس ماں کی جرد کی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی سونیا میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچا ہے کہ نے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے کوئی پشت پہ زخم تو رسول پاک نے فرمایا خونسا تیری جرد کو اللہ قبول فرمائے تیرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائے میں نے کہا ماں عظیم ہو تو بچے بھی عظیم ہوتے ہیں اور اگر ماں کسی کے سائے کا اندھیرہ دیکھ کے ڈر جائے تو بچوں میں جورت کیسے آئے گی بچے کربلا کے میدان میں کیسے جائیں بچے کس طرح میدانوں میں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن پھر آج میرا دل کرتا ہے پھر بات کروں حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کے پوتے جناب زبیر بن عوام اشرم بشرا سیابی ان کے بیٹے حضرت عصمہ جناب صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر امام حسین کے بعد نکل آئے میدان میں میدان میں نکلے جناب عبداللہ بن زبیر حجاج بن یوسف مقابلے میں بھیجا گیا اللہ کی قدرت کے اگرچہ پہلے جب لڑانیاں ہوں ہی تو یہ کامیاب ہوئے ہر میدان میں بڑے بہادر تھے مکہ اور مدینے کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیٹ بھی کر لئی انہیں خلیفہ بھی مان لیا لیکن عجاج بن یوسف جب آیا تو وہ تگڑی فوج لے کے آیا کچھ ان کے ساتھی شہید ہو گئے کچھ پسپا ہو گئے حضرت عصمہ اس وقت سو سال کی بوڑی تھی سو سال کی ماں ہاتھ کامتے ہیں راشہ ہے آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا جناب عبداللہ بن زبیر ماں کے پاس دوڑے آئے کہا ماں میں اکیلہ میدان میں رہ گیا ہوں چاند ساتھی ہیں زیادہ دیر لڑ نہیں سکتے تیرے بڑا پے کی بڑی فکر ہے ماں تو کیسے میرا صدمہ برداشت کرے گی ماں مجھے بتا جہاد میں رہوں یا تیری خدمت کے لئے آ جاؤں تو ماں کہنے لگی عبداللہ تو میری فکر نہ کر پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کے نہیں ماں کا جملہ کہتے رانائی اور ولولہ اور جہاد کا جذبہ لکھا پہلے بتا سچا ہے کہ جھوٹا جناب عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ماں مجھے مصطفیٰ کریم کی نبوت کی قسم اللہ کی عزت کی قسم بالکل سچا ہو تو کہا بیٹو پھر میدان میں رہنا چھوڑ کے نہ آنا کوئی مجھے تانہ آنا دیکھے میں بزدل کی ماں ہوں دیکھ مجھے تانے سے بچانا کوئی یہ نہ کہہ بزدل کی ماں میدان میں رہنا میدان ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ماں یہ بڑا ظالم آدمیاں جو میرے مقابلے میں آیا ہے سنا ہے قتل کرنے کے بعد ناک کات ڈالتا ہے آنکھیں نکال ڈالتا ہے وجود کی بوٹیاں کر دیتا ہے سو سال کی ماں سو سال کی ماں لٹھی کا سہارا لے کے کھڑی ہوگی اور زمین پہ لٹھی مار کے کہنے لگے عبداللہ چل میدان میں بیٹے بکرے کو صرف زبا ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی پھر اس کی بوٹیاں کی جائے تو اسے تکلیف ہے چل بیٹا میدان میں میدان میں رہنا اور دیکھنا میں تجھے سلوٹ کروں گی حضرت عبداللہ بن زبیر میدان میں گئے شہید کیے گئے مکہ تل مکرمہ کے چوک میں جنت المالہ جہاں آج قبرستان ہے اس کے چوک میں آپ کی لاش کو لٹکایا گیا میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں آج انوان آگیا تو اشارہ کرنا ہے ایک دن حضرت عثمان گزری چودہ دن ہوگئے لٹکے ہوئے تو ایک شخص ان کے کان میں کہنے لگا اماں ابھی تک تیرا بچہ لٹکا ہے حجاج نے دفن نہیں ہونے دیا تو جناب عثمان نے پیچھے آواز دی اور اس زور سے بولی بول کے کہنے لگی لٹکا رہنے دو یہ بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا بڑا شکین ہے بچپن سے ہی گھوڑوں پہ رہتا تھا شاہ سوار گھوڑوں پہ رہتے ہیں شاہ سوار زمین پہ نہیں ہوتے گھوڑوں پہ ہوتے لٹکا بچپن سے ہی بڑا گھوڑ سوار تھا بڑا شکین تھا کوئی عرج نہیں چودہ دن لٹکے رہے لیکن لاج سے بدبو نہیں آئی دور دور تا خوشبو میں پھیلی ہوئی تھی لوگوں نے کہا اسماع تیرے بیٹے کے وجود سے خوشبو بڑی آتی ہے کہنے لگے جب پیدا ہوا تھا لو پہلے دن اس کے نانا ابو بکر صدیق اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے تھے نبی پاک نے خجور چبا کے گھٹی دی تھی میرے بیٹے کو کہنے لگے اس کے موجود سے بدبو آ سکتی ہے جس کو پہلی خراق محمد عربی کا نواب تہم دیا گیا اس کے موجود سے بدبو نواب تہم شامل ہے اس کی تو نسلوں سے بھی خوشبو آتی رہے گی تو مائیں جب عظیم ہوتی تھی تو بیٹے بھی حضرت وحب ابن منبع کے پاس مزدور آگئے مزدور ہم سارے بڑے پریشان اور جب جا کے اممہ کو دوکھ سناتے اممہ تھوڑی اور رو پڑتی ہے حالات اور خراب ہو جاتے زیدہ خراب ہو جاتے حضرت سیدنا وحب ابن منبع مزدور آکے کہنے لگے ہماری بھی کوئی زندگی ہے ہمیں یہ پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں تو فرمانے لگے آؤ تمہیں بنی اسرائیل کی بات نہ سناوں تمہارا عوصلہ بڑھ جائے گا کہ سنائیے کہنے لگے بنی اسرائیل کی ایک ماں کے ساتھ بیٹے تھے بادشاہ نے کہا خنزیر کھانا پڑے گا یوں بچہ یورپ بھی جائے نہ اسے بھی تلقیل کر کے بھیجو کہ بیٹے حرام علال کا خیال رکھنا ہے اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کسی کا جل کرتے ہیں اس کا بیٹا جہنم میں جائے کہا خنزیر کھانا ہے خنزیر یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فون کر کے کہ سام مجبوری ہے اب ہم نے یہاں یورپ میں آکے سٹور بنایا ہے تو شراب تو رکھنی پڑے گی تو میں کہہ تو واپس آ جاؤ اچار سے روٹی کھانا شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت نہیں مجبوری میں بھی شراب کا دھندہ کرنے کی اجازت ہے آ جاؤ اچار ڈال لو میری امہ تو کہا کرتی تھی کہ گرمیوں میں اچار ڈال لو اور بڑھولے میں گندم ڈال لو پھر خیر صلح سارے سال کی تو آؤ اچار ڈال لو گندم ڈال لو گزارہ صحیح ہوگا کوئی لرجہ نہیں لیکن شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت ہے بول کے متا ہے بول کے گواہی دے شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت ہے ملک کو اجازت نہیں کب تا نہیں اجازت نہیں تو واپ ابن منبع کہنے لگے کہ ماں کو ماں کو کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت تیرے بچے نہیں کہتے تو فساد برپا ہوتا ہے ملک کے اندر بادشاہ کافر تھا تو خنزیر کھانا پڑے گا تو ماں کہنے لگی یہ نہیں کھائیں گے تو بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا پھر چھوٹا قتل کیا وہاں بھی ابن منبع کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے چھے بیٹے قتل ہوئے چھتے بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے تو ماں نے کہا نینے اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت حالانکہ شریف مسئلہ ہے جان بچانے کے لیے گنجائش ہے لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا ساتھ میں بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آسو چپکے چھے بیٹے قتل ہوئے تو امار ہوئے بھی نہیں وہاں بھی ابن منبع کہتے بادشاہ کہنے لگا کہ اب نرم ہو گئی ہے چھے بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے کہنے لگا خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا کم از کم تیرے بڑا پے کا ایک سارا تو رہ جائے گا تو امار بیٹے کو کونے ملے گی جا کہنے لگی بیٹا ماں ہو نا ایک کانسو نکل آ گیا ہے نکل آیا ہے کیا کروں مجبور ہوں لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ پیا تو میں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا ہے حرام کا لکمہ نہیں جانا چاہیے ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا ہے کہنے لگی سمجھا دیا ہے وہ ہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہی کرے گا جو میں نے تو بادشاہ نے گوشت رکھا کنزیر کا لاکہ سامنے تو بچے نے اٹھا کہ گوشت بادشاہ کے موں پہ پٹھا اور پٹھا کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے جو خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے کہ یہ سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا تو ذرا زیدہ تھا پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی ہے سمجھایا تو ذرا زیدہ تھا پر صرف جو چیز اٹھا نہیں وہی مار نہیں تھی نا تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں مرنہ تیری گردن اتار دیتا تو حضرت وحب ابن منبع فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور ساتھوہ بیٹا بھی شہید ہو گیا لیکن کہتے ہیں وہ ساتھوں نے جب جان دی تو پھر فوجیں آئیں پھر انقلاب آیا پھر وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا پھر بنی اسرائیل میں انقلاب آیا اوہ بھائی اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اممہ انہیں اتیارنا نہ کرتی یہ دیکھیں نا میں اپنی بات نہیں کرتا اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہتے ہیں لوگ اقبال کہتے ہیں فارسی کلام اقبال کا اسرار بے خود اقبال کہنے لگے میرے پاس لوگ آکے کہتے ہیں حسین کے خون میں بڑا کمال ہے تو میں کہتا ہوں نہیں فاطمہ کے دودھ میں بڑی تاثیر ہے کہتے ہیں لوگ مجھ سے آکے کہنے لگے کہ حسین کا حوصلہ بڑا ہے تو میں نے کہا نہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی تربیت ہی بڑی شاندار ہے بڑی شاندار تربیت ہے ماں فاطمہ ہو اور بیٹے حسین اور حسین نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دھنیری ہے یہ حمد ماں کی دی ہوئی ماں کا دیا ہوا حوصلہ جو میدان کربلا میں لا کے کھڑا کیا ایک بزروں گزرے ہیں سفیان بنینیہ ان کی اممہ نے اپنے بچے کو کہا جا دین سیکھ بہت بڑے محدیس ہیں کہتے ہیں میں غریب تھا میری ماں نے جب استاد کے پاس بھیجا تو کہنے لگے بیٹے اپنے استاد سے سبق بعد میں پڑھنا استاد کی نوکری پہلے کرنا اور دیکھنا خدمت کرنا ہمارے استاد بزرگ تھے سید مراتب علی شاہ ساتھ حضرت محدد سیادم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگیر تھے اب تو ہر بچے کو شکایت ہے استاد کام بڑھا کراتے ہیں مجھے کل بھی انہوں نے بیجھا تھا دو فوٹو کاپیاں کراکلے ہیں اسکول سے گیا تھا موٹر سیگل پہ گیا دو فوٹو کاپیاں پوری کرائیں گے مجھ سے حالانکہ پیسے بیرو نے دیئے گی پھر بھی بڑا کام کراتے ہیں استاد کے پاس نہیں پڑھنا سید مراتب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی آیا چھوٹیاں ہوتی تھی شابان میں تو میرے والی سید غلام حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی لے کرنے لگے مراتب علی آگئے ہو میں نے کہا حضور مدرسے میں چھوٹیاں ہو گئی تو کہنے لگے تیرے استاد کو بھی چھوٹیاں ہو گئی ہیں کہ نہیں حضور وہ تو گھاری ہے تو کہنے لگے ساڑے شگرد آگئے کہاں کہنے لگے بیٹے تو واپس جا جا کے ان کی خدمت کر ان کی ڈیوٹی کر اس لیے کہ تو ان کی ڈیوٹی کرے گا تو جو دعا تجھے وہ ملے گی وہ دعا تیرے علم کو تیرے حق میں نفع بخش کر دے حضرت سفیان بن اینیا والا کہنے لگی بیٹا دین پڑھنا کہاں تو کہتے ہیں اممہ نے خود پگڑی باندھی میرے سر علماء والا لباس پہنایا کہنے لگی پہلے استاد سے اخلاق آداب سیکھنا پھر علم سیکھنا اور میری ماں کہنے لگی بیٹا ایک لفظ بیچ کر بھی دین کا دنیا نہ کمانا تو میں نے کہا اممہ میں کھاؤں گا کیسے تو کہتے ہیں میری اممہ نے چرخے کے اوپر چادر دی ہوئی تھی وہ چادر اتار دی کہنے لگی بیٹا جب تک میری حمت ہے میں چرخہ چلاتی رہوں گی تیرے خرچے پورے ہوتے رہیں گے تو کہتے ہیں ساری زندگی حضرت سفیان بن اینیا کہتے ہیں ماں نے چرخہ کہتا اور میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا اور دین پڑھایا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آج چھٹی نہیں کرنی آج دور تک چلنا ہے کچھ مضمون ویڈیو میں